سب آج فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جس طرح کا ویواد اس وقت کھڑا ہوا ہے اس کو لے کر دلی میں بڑا پروٹسٹ کیا جا رہا تھا خبر یہ ہے کہ تمام لوگوں کو گرفتاریاں کر لی گئی ہیں حالانکہ سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دو طرح کی پردھان منطری کچھ کہہ رہے ہیں سرکار کچھ کہہ رہی ہے آپ اس پوری گھٹنا کو کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کو یہ احساسی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں ایک طرف تو ان کی ہوم منسٹری فارن افیس منسٹری یہ کہتی ہے کہ ہمارا سب سے پرانا درشتہ فلسطین سے ہے گاندی کے وقت سے لے کر اور ابھی تک دوسری طرف موڈی صاحب الیکشن پوائنٹ اف یو کو دیکھ کے فلسطینیوں کو آتنگوالدی بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہر جگہ ان کے جو چاہنے والے ہیں اس کو کسی صورت سے الیکشن منفیسٹوں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سرکار ہر وقت الیکشن موڈ میں رہتی ہے اس کو بالکل یہ احساس نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پالیسی کیا ہوتی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اس کو علم نہیں ہے تعلیم آفتہ نہیں ہے ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے اس وجہ سے یہ اپنے جذبات کے تحت یہ بیان دے دیتے ہیں جہاں تک کہ پوری دنیا میں ان ملکوں میں جو اسرائیل کے بڑے حامی اور سپورٹر ہیں یعنی فرانس ہے برطانیہ ہے جرمنی ہے اٹلی ہے جو ان کے خاص اور خاص حمایتی ہیں وہاں عوام کو منا نہیں کیا گیا ہے امریکہ جو ان کی بغضار ساتھ میں جنگ میں حصہ لے رہا ہے اور وہ امریکہ کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی اسرائیل اس کا ناجائز بیٹا ہے اور وہاں امریکہ کے ہر بڑے شہر میں آدمیوں کی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے اس غم و غصے کا اظہار کریں جو اس وقت فلسطینی بچوں بیویوں اور بچوں اور نوجوانوں کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے کہا یہ جاتا ہے ایک پروپیکنڈا ہے ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں بچپن میں بھی کساب ہولوکاسٹ ہوا اور ہیڈلر نے کتنے لاکھ یہودی مال دیئے مجھے تو یقین نہیں ہے کہ اتنا یہودی اوزانے میں تھا بھی کیونکہ یہودیوں کی پاپلیشن تو بہت تھوڑی سی ہے کہ ان کے ہاں کنورجن تو ہے نہیں ان کے ہاں تو بائی برث یہودی ہوتا ہے تو بائی برث اتنے لوگ کہاں تھے اگر مال دیئے گئے تھے ابھی کہاں ہے لیکن ایسا خدناک ہمیشہ تک کہہ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا جو سب سے بڑا ہولوکاسٹ ہو رہا ہے وہ غازہ میں ہو رہا ہے جہاں آپ سب طرف سے بند کر کے پانی بجلی کھانا سب بند کر کے کھلے آسمان کے اندر آپ بم پھیکتے رہیں اسپطالوں کے اندر بم ماریں جو کیمپ یو این کے بنے ہیں اس میں بم ماریں اور یہ کہیں کہ صاحب ہم بچوں کو ساتھ کرنیے رہے ہیں اس میں کئی ایسے لوگ نکلے ہیں جو خاص طور سے برطانیہ کا جو اس وقت پرائی منسٹر ہے وہ انفارچنٹلی ہمارے ہندوستان کے کا ایک شہری رہا ہے اس کے ماں باپ یہاں کے شہری تھے وہ اسرائیل میں جا کے یہ کہتا ہے پرائی منسٹر کے سامنے کہ صاحب ہم آپ کے مبارک بات اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ سیویلینز کے ساتھ کچھ داتی نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا گینگ ہے جو اس وقت مختلف ملکوں پر قابض ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مظلوم نہیں ہیں وہ جو بچے جو ماں کے پیٹ میں مر رہے ہیں ان کو بھی وہ آتنگ بادی بتا رہا ہے سیوک تراست مہا سچیم نے اس چیز کو لے کر کے ناراضگی جت آئی اور کہا کہ حماس جو کر رہا ہے وہ اپنے سرکشہ کے تحت اس کام کو کر رہا ہے اور جس طرح سے تمام چیزیں کی گئی ہیں پانی بجلی دمائیں جو بلوک کی گئی ہیں اسے کسی قیمت پر ایکسپ نہیں کیا جا سکتا ہے اسے فوراں ختم کیا جانا چاہیے بلوکٹ کو لیکن اسرائیل نے اس کے بعد جو بات کہی ہے اور سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ انہیں ہٹ جانا چاہیے اور انہیں اپنے پت پر بنے رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے سیکرٹری جنرل کو اس کو لے کر کیا سوچ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یو این کی حیثیت کیا ہے کہ ایک ایگریسر ملک جس نے دوسروں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے جس نے آج تک کوئی بھی ریزولوشن مانا نہیں ہے اور آپ کو یادی ہے کہ یاسر عرفات نے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دو شہر ملک بنیں گے اور ایک جو ویسٹ غازہ فلسطین کا ایریا ہے یہ سب فلسطین کی حکومت ہوگی آج اس کے بھی دس بارہ سال ہو گئے اور ان جنگوں پر جو وہاں پر نئے ملک کی فلسطین کی حکومت بنانے کی بات تھی وہاں پر نئی کارونیا بنائی گئی اور ایک ممبر سیکریٹ جنرل کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ استفاہ دے دیں اور یہ کس طرح کی ایگریزیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا ایکسپوز ہو گئی ہے اور پوری دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم اس ملک دنیا میں ہم ہی پانچ سات لوگ ہیں جو حاکم رہیں گے اور کرتے رہیں گے ورڈ وار کے بعد یہ بڑا بدنصیبی ہوئی میں اس وقت نہیں سمجھ پایا تھا کہ جب یہ رشاہ ڈس انٹیگریٹ ہوا اور اس وقت میں مجھے یہ لگا کیونکہ میں امریکن انفلوئنس میں تھا کہ چلیئے صاحب یہ ایک تماشا ختم ہوا لیفٹ کے لوگوں کا اور کمنسٹ کا لیکن اب یہ اندازہ ہوا کہ رشاہ کے برک کے بعد اس دنیا میں امریکہ اکیلا گنڈا رہ گیا اور اس کا ناجائد و فادہ اٹھا رہا ہے جہاں تک کہ غازہ کی لڑائی کا مسئلہ ہے فلسطین کی لڑائی کا مسئلہ ہے یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ وہ نیہتے لوگ ہیں ان کے پاس بہت محدود درائیں ہیں تو اسرائیل جنگی طور پر تو جیت جائے گا اور وہ جیتے گا بھی اس کو کہے سبھی ان کے ساتھ ہیں امریکہ نے اپنے بیڑے لگا رکھے ہیں اپنی فوج لگا رکھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ کے بعد فلسطین اپنی لڑائی جیت گیا ہے اور فتح ہوگی یہ جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں فلسطینیوں نے چاہے وہ ہم آج کے ہو یا یہاں کے ہو ان کی قربانیوں نے فلسطین کی ایک نئی اسٹیٹ کی بنیاد رکھ دی ہے اس کو اب دنیا روک نہیں سکتی ہے اور جہاں تک کہ یہ عرب ممالک ہیں ان کی چوپی اور ان کی خاموشی ان کے اپنے ہی لوگ یا تو ان کو گردیوں سے اتاریں گے اور یا پھر ان کو مجبوراً کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا اچھا اسرائیل نے ڈیمانڈ کی ہے بھارت سے کہ ہماس اور فلسطینیوں کو جو ہے آتنکوادی گھوشت کیا جائے چونکہ فلسطین کو جس طرح سے بھارت نے سکس پوائنٹ فائیو ٹن جو تمام چیزیں بھیجی ہیں ریلیف کے طور پر اس کو لے کر کے بھی ایک طرح سے ناراض کی ظاہر کی گئی تھی اسرائیل کی طرف سے لیکن جو اسرائیل کی یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ہمیشہ سے بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور امید ہے کہ آتنکوادی گھوشت کی جانے میں وہ ہمارا ساتھ دے گا بھارت اسرائیل کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا رہا بھارت وہ ملک ہے جس نے گاندھی کی زمانے میں کہہ دیا تھا اس وقت تو سنترکس کی بات ہے گاندھی نے اپنے حریجہ نے بار میں لکھ دیا تھا کہ فلسطین عربوں کا ہے یہاں کوئی دوسرے لوگ نہیں بسائے جائیں گے جس طرح سے فرانس فرانسیسیوں کا ہے اور انگلینڈ انگلیش لوگوں کا ہے ویسے ہی وہوں کا ہے اور ہمیشہ نہرو سے لے کے اٹھل بہاری باج پہی تک اس ملک نے ہمیشہ اسرائیل کی مخالفت کری ہے اس کے وجود کی مخالفت کری ہے ہاں پولٹیکل واجیوں سے اور امریکہ کے انفلوینس میں اور بزنس کی مارکٹ بڑھ گئی اوپن ہو گئی ہمارے بہت سے آئیگریمنٹنگ کے ساتھ ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ لیکن کیا ہندوستان ملیلیس کو چھوڑ کے زندہ رہے پائے گا ہماری ایکانومی تیتیس فیصد حصہ وہیں سے آتا ہے فران ایکشینج ہمارا پورا پٹرول وہیں سے آتا ہے اگر یہ وہ کر سکے تو کیا ہندوستان ملیلیس کو چھوڑ دے گا آپ سوچئے کہ کئی ملین لوگ ملیلیس میں رہتے ہیں ایک بات تو واضح ہو گئی ہے اس لائی سے سالوں سالوں کے بعد سڑھ سٹھ کے بعد نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد یہ عرب ورڈ پہلی بار ایک ہوا ہے ایسے میں کہا ہندوستان اتنی ہماقت کرے گا یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے فورن آفس میں جو لوگ بیٹھے ہیں بیروکولیٹ جو جو دنیا کی سیاست کو جانتے ہیں وہ اپنے قدم بہت اچھی طرح سے گزار رہے ہیں جو ڈیمیج میں ہمارے پرائیم منشٹر نے یہ بیان دیکھے کہ یہ آتنگوادی ہیں جو ڈیمیج کیا تھا اس کو فورن آفس نے ایڈ پہنچا کر سب سے پہلے حالانکہ وہ ایڈ وہاں نہیں پہنچی ہے لیکن باقاعدہ شان شوقت کے ساتھ اعلان کے ساتھ کہ ہم نے اتنے ٹن ایڈ بھیج دی ہے کہہ رہو جب راستہ کھلے گا تو جائے گا وہ وہ ایک پلس پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آج عرب بھلک کو ہندوستان پہ اعتبار ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کب سے کم ہندوستان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں اب جہاں تک یہ ہے کہ بھکت لوگ ہیں ان کے بیچاروں کے عقل آئے نہیں یہ جو شاکھا میں جتنا پڑھائے جاتا اتنا ہی ان کو معلوم ہے تو لیکن آج ہندوستان کو اور وہ سارے ملک اگر یہ ایکسیلیریٹ ہوتی ہے اور ہوگی ایسا مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ملک کے بادشاہوں کو تو روک سکتے ہیں لیکن وہ سنگھٹن جو اس وقت بے چین ہے ان کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ اسرائیل ابھی تک چیندے چیندے آلماس نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جگہ انہوں نے چین لی ہے اب یہ غازہ میں بھی اگر یہ چین کے آگئے تو پھر بارڈر بالکل ملتا ہے جارڈن سے اور ایجپٹ سے ابھی تک تو جارڈن اور ایجپٹ کے لوگ اس لئے مطمئن تھے ان کے بادشاہ کہ بھائی وہ زون میں وہ اپنے نپٹے ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے تب تو ڈائریکٹ ان سے ہوگی ہے ناک شکل پیدا ہو گئی ہے اور اس میں جو سب سے بڑا ذمہ دار جو شخص ہے وہ امریکہ کا صدر ہے امریکہ کا صدر اگر چاہتا تو یہ سیز فائر اسی دن کرا دیتا اور یون کا جو ریڈیلوشن ہے اس کو پاس کرا تھا اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ بھئی دو ملک الگ الگ دوستی کے ساتھ رہیں گے تو کروا سکتا تھا لیکن امریکہ نے جو رول اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی بزدل قوم ہے امریکہ کی آپ دیکھئے افغانستان میں اپنی فوج بھیج دی وہ بچارے کچھے گھر چھپروں میں رہنے والے وہاں بمبارٹمنٹ کر دی اراک میں فوج بھیج دی کم ختم کر دیا اراک کو لیکن جب اکرین اور رہشا کی لڑائی ہوئی وہاں فوج نہیں بھیجی وہاں کہاں اسلاح دیں گے یوکرین والوں زکاہ تم مرو وہ مر رہے بھی جا رہے یہ اسلاح بھیج رہے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں یہاں انہیں معلوم تھا کہ یہ فلسطینیوں کے پاس ہائے کیا ہے اور عرب ملک ہمارا بگاڑیں گے کیا کیونکہ ہمارے پیسو ہمارے ان سے معاملات ہیں ہمارے غلام ہیں وہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب آپ فلسطین میں اور افغانستان میں امریکہ نے جتنے بم مارے ہیں اس سے کہیں زیادہ بم اس پیتیس کلومیٹر کی اس زمین پر اس پچھلے دس دن میں بارے گئے ہیں آپ امیجن کریں یہ ہولوکاست نہیں ہے تو کیا ہے دنیا کی بدترین قتل غالت گری ہے یہ اور امریکہ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیز فائر کو ویٹو کریں گے اور کر رہا ہے اچھا ایک سوال یہ سمجھنا آپ سے چاہیں گے کہ جس طریقے سے اگر دیکھا جائے اسرائیل کے سمرتن میں راجدانی دلی میں جگہ جگہ پردشن ہوئے ہیں پلس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے لیکن فلسطینیوں کی انسانیت کو سامنے رکھتے جو لوگ سڑک پہ آ رہے ہیں یا ملک کے الگ الگ حصوں میں جو لوگ پردشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے جن کا مقصد میں صرف یہ ہے کہ کہیں پر بھی ہو مسلمان مارا جائے اب بتائیے کہ اسرائیل سے ہندو مذہب سے کیا تعلق ہے لیکن یہاں تو اعلان ہو رہا ہے کہ آپ دروازہ کھولی ہم لڑنے جا رہے ہیں کیوں وہ جو ایک وہاں غازی آباد کا جو ایک اللہ فنگا ہے وہ اپنے کو بابا کہتا ہے وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ ہم جائیں گے ہمیں دروازہ کھولو اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہم اسلام کو ختم نہیں کر دیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ قرآن کو ختم نہیں کر دیں گے ہم لڑیں گے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے یہ منٹل سائیکی ہے ان کی یہ پرابلم ہے اس ملک کی اس ملک میں جتنی جلدی ہو اس سرکار کو بدلنا پڑے گا نہیں تو یہ ملک کے پڑاک سے اڑا دیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ ہندوستانیوں کو کوئیٹ سے نکالا گیا ابھی کچھ کو سعودیہ سے نکالا گیا اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ ہم افورٹ کر سکتے ہیں یہ جو ملینس اور ملینس لوگ ہر مہینے یہاں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں اپنے گھر کو بنا رہے ہیں یہ واپس آئیں گے تو جائیں گے کہاں یہ کہاں بسیں گے تو ایسی شکل میں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اور اس کی پولیس یہ ان کی ذہنیت ہے حقیقت میں نہ اسرائیل کے فیور میں ڈیمانسٹیشن کو رکھنا چاہیے نہ فلسطین کے حمایت میں ڈیمانسٹیشن کو رکھنا چاہیے ایک ڈیمانکرٹک کنٹری کی معنی یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے خیالات کا اظہار اوپن لیگ کریں جب تک کی وائلنس نہیں ہے لیکن یہ ملک نہ ڈیمانکرٹک کنٹری ہے نہ ہی اب یہ سیکلور کنٹری ہے کہنے کو تو سب ہے اور پیپر ہے اگلے ایلیکشن جیتنے کے بعد وہ پیپر پہ بھی نہیں رہے گا